بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا میں نے جہاں پر سیکنڈ پارٹ میں بات جہاں سے چوڑ دیتی وائی سے میں بات آگے لے جا رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کے پاس نروز اب پہلے تو اب نروز کو ڈیفائن کیسے کریں گے نروز کیا ہے آپ لوگ کے پاس تو دیکھیں آپ لوگ کے پاس کالیکشن آف نیوران کورڈ بائی کنیکٹیو ٹیشو آرکال نروز اور نروز آپ لوگ کے پاس پائنل کارٹ سے اور برین سے دونوں نکل چکے ہیں اور وہ ساری بوڑی میں پیل کر بوڑی کو کنیکٹ کرتے ہیں نروز سسٹم کے ساتھ تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے پاس میں نے کہا نروز کرینیل نروز ٹویلپ پیر ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ ٹویلپ ایٹا کا پوائنٹ میں کیا بتانے جا رہا تھا تو ٹویلپ پیر نروز آپ لوگ کے پاس یومن میں ہوتے ہیں اور اگر آپ اٹھائیں آپ کو ایک اور ورڈ ملے گا آپ کے بک میں تو آپ لوگوں کو فشز میں ملے گا اور سپیشلی بونی فشز میں آپ لوگ کے پاس ٹویلپ کی جگہ ٹین پیر آف کرینیل نروز ہوتے ہیں بس یہ ورڈ ایٹا کے لئے یاد رکھیں کہ بونی فشز میں آپ لوگ کے پاس ٹین پیر آف کرینیل نروز ہوتے ہیں بونی فشز کی بات آگئی میں ان میں سے ایک دو امپورٹن پوائنٹس اور بھی آپ کو بتاؤں گا بعد میں اور آپ لوگ کے پاس سپائنل نروز ہمارے بوڑی میں کتنے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ترٹی ون نہیں بلکہ ترٹی ون پیر ہے اس کی بات آگئی تو میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹن کمپیرزن بتانے جا رہا ہوں جس میں اکثر بچے دو کا کا جاتے اگر آپ سپائنل نروز کو کمپیر کریں ورٹیبرے کے ساتھ کہ ہمارے بوڑی میں کتنے ورٹیبرے ہیں تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سپائنل نروز ترٹی ون پیر ہے اور ورٹیبرے آپ لوگ کے پاس ٹوٹل کتنے ہیں ترٹی تری یا ترٹی تری پیر جلدی سے بتائیں تو یاد رکھیں بہت سے بچوں کے ذہن میں ورٹیبرے پیر ہے ورٹیبرے پیر نہیں بلکہ صرف ترٹی تری ہے ایک بہت قیمتی جملہ سنیں ورٹیبرے ترٹی تری ہے لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ورٹیبرے کتنے ورٹیبرے تو ترٹی تری ہے لیکن ان میں بون کتنے ہیں وہ ٹوئنٹی سکس ہے اس لئے کہ بہت سے ورٹیبرے فیوز ہو کر انہوں نے ایک بون بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی کمپیرزن کرنے جارہوں اور اگر کوچھے کہ سرویکل نرف تو وہ اسی کو سوچ کر کہیں گے کہ سرویکل نرف بھی سیون ہے نہیں بیٹا آپ لوگ کے پاس ان میں سے سرویکل نرف جو ہے وہ ایٹ پیر ہے اور سرویکل ورٹیبرے وہ آپ لوگ کے پاس جسٹ سیون ہے پھر آپ لوگ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو توریسک تو توریسک آپ لوگ کے پاس ورٹیبرے وہ بھی ٹویلف پیر ہے اور آپ لوگ کے پاس توریسک نرف آپ لوگ کے پاس ٹویلف پیر ہے اور توریسک ورٹیبرے آپ لوگ کے پاس وہ بھی 12 ہے اور پھر آپ لوگ کے پاس لمبر تو وہ بھی 5 اور یہ بھی 5 پیر اور اس طرح آپ لوگ کے پاس سیکرل تو یہ بھی 5 اور یہ بھی 5 پیر اور اس طرح یہ بھی ورٹیبرے بھی آپ لوگ کے پاس اگر آپ سیکرل دیکھیں تو وہ بھی آپ لوگ کے پاس 5 ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس آخر میں جا کر کوکسیجل کے اگر آپ بات کریں تو کوکسیجل 1 پیر نرب ہے آپ لوگ کے پاس تو کتنے ہو گئے یہ آپ لوگ کے پاس 26 بون ہو گئے تو یہ ایک ضروری بات بتانی تھی اب میں نے کیا کہا اس سے پہلے کہ آپ لوگ کے پاس فشز میں ایک قیمتی بات بونی فشز جو ہوتے ہیں ان میں دو ورڈ ذکر ہے ایک آپ لوگ سے اکثر پوچھا جائے گا کہ اپرکولم اپرکولم کون سے فشز میں ہے تو آپ لوگ کے پاس صرف بونی فشز میں ہے یا کارٹیلی جینس اور سائیکلو سٹروم میں بھی تو اپرکولم اونلی بونی فشز میں ہے اپرکولم کیا ہے یہ ایک سیکلائک سٹرکچر ہے جو ہیلپ کرتا ہے رسپائریشن میں اور مینٹین دا بیونسی آف دی فش ٹھیک ہے یہ دو باتیں ہو گئی اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس اپرکولم نہیں وہ سوئیم بلیڈر کی میں بات کر رہا تھا سوئیم بلیڈر آپ لوگ کے پاس کیا ہے یہ سیکلائک سٹرکچر ہے جو کیا کرتا ہے سوئیم بلیڈر سیکلائک سٹرکچر ہے which help and respiration and also maintain the بیونسی اور اپرکولم تو آپ لوگ کے پاس اب بونی سٹرکچر جس طرح ہیومن میں آپ دیکھیں ان میں rib cage جو ہوتا ہے اب بونی سٹرکچر which protect the lungs اسی طرح بونی فشز میں اب بونی سٹرکچر which protect the gills are called اپرکولم تو یہ اپرکولم بھی صرف بونی فشز میں اور سوئیم بلیڈر بھی صرف اور صرف آپ لوگ کے پاس بونی فشز میں بونی فشز میں ایک اور ام سی کیوز آتا ہے جو اکثر بچے سے بے خبر ہے اور وہ آپ لوگ کے پاس فنز ہے یاد رکھیں بونی فشز میں دو قسم کے فنز ہے آپ لوگ کے پاس ایک میڈین فنز ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس پیر فنز ہے تو اگر ایٹ بہت سے بچے اس سے محروم ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ پیر فنز کون کون سے ہے تو یاد رکھیں بونی فشز میں آپ لوگ کے پاس دو پیر فنز ہے ایک آپ لوگ کے پاس پیکٹورل اور ایک آپ لوگ کے پاس پیلوک فنز یہ پیر فنز ہے اور میڈین فنز جو آپ لوگ کے پاس ہے تو وہ آپ لوگ کے پاس ڈورسل فن ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس اینل فن ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس کارڈل فن ہے تھیل فن جو آپ لوگ کے پاس تو یہ پوائنٹ آپ نے بہت غور سے یاد رکھنا ہے اور باقی آپ لوگ کے پاس فش تین قسم کے ایک سائیکلو سٹوم ایک کارٹیلی جینس فش ایک بونی فش سائیکلو سٹوم کامو آؤٹ جو ہے وہ جالی سفش بھی کہلاتے ہیں کامو آؤٹ سرکولر ہوتے ہیں ان میں کوئی سٹمک نہیں ہوتا ان میں پروپر کارٹیلیج نہیں ہوتا فائبرس کارٹیلیج ہوتا ہے یہ بڑی سی بات ہے ان میں اور اگر آپ کارٹیلی جینس پہ شکریہ تو وہ موسٹلی کارنیورس ہوتے شارک ریس کیٹس وغیر آپ لوگ کے پاس کارٹیلیج اور ان میں جن کے جو وڈی پہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ایسے سکیل ہوتے ہیں جو فلیٹ لائک ہوتے ہیں اور آپ لوگ اگر آگے جائے اس طرح ایک اور قیمتی پوائنٹس انیمیلیا میں آپ کو بتا دیو جس پہ اکثر ایمسی کیوںز آتا ہے وہ ہے کنیکٹنگ لنک کنیکٹنگ لنک کسے کہتے ہیں تو یہ ایولوشن کا ایک ٹاپک ہے کنیکٹنگ لنک آپ لوگ کے پاس کون سے آرگینزم کس سے ایولو ہوئے ہیں اس کی کوئی دلیل تو میں آپ کو کچھ کنیکٹنگ لنک بتا دیتا ہوں آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس فشز سے ایولو ہوئے ایمفیبیان اب اگر میں پوچھو ریپٹائل سے برڈز ایول ہوئے ہیں اور میملز پھر برڈز سے ہوئے ہیں یا ریپٹائل سے تو بتائیں تو یاد رکھیں آپ لوگ کے پاس ریپٹائلز جو ہے برڈز بھی ریپٹائل سے ایول ہوئے ہیں برڈز اگر کوئی پوچھے اس کی کوئی دلیل تو آپ کے بک میں ہے آرکیپٹریکس جو آپ لوگ کے پاس ہے یہ آپ لوگ کے پاس ایک برڈ تھا جو ٹیل اس کا لیزرٹ کی طرح تھا اور اس کے دو سپیسیمنز آج بھی موجود ہے ایک جرمنی میں موجود ہے اور ایک بریٹش برطانیہ میں ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کے پاس اگر اس میں دیکھیں تو اس میں بوت دا کریکٹر ففٹی پرسن کریکٹر ریپٹائلز کے ہے اور ففٹی پرسن کریکٹر اس میں برڈز کے ہے تو اس وجہ سے یہ کانیکٹنگ لنگ ہے بیٹوین دا ریپٹائل اور برڈز اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ریپٹائلز سے میملز ایول ہوئے ہیں بلکل ہوئے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے اس کی دلیل تو اس کی دلیل آپ کے بک سے میں دے دوں آپ کے بک نے ایک ورڈ لکھا ہے ویرانوپ ایک ایسا اینیمل ہے جس کے فوسلز رسکور ہوئے ایڈنٹیفائیڈ ہوئے ہیں تو اس میں 50% کریکٹر ریپٹائل کے ہے 50% کریکٹر میملز کے ہے تو یہ دو کانیکٹنگ لنک آپ یاد رکھیں تیسرا ایکٹ کانیکٹنگ لنک ہے آپ لوگ کے پاس اگر اس میں آپ دیکھیں تو یہی کوئسٹن اگر پوچھے کہ ریپٹائلز کو کانیکٹ کرنے والا ہے میملز کے ساتھ تو یہ ایک دوسرے طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے کون سا گروپ تو آپ سے پوچھا جائے گا ایم سی کیوز میں کہ ریپٹائل میملز کے ساتھ کانیکٹ ہوتے کون سے گروپ کے ذریعے تو ایک ایم سی کیوز آئے گا مونو ٹریمز یا آپ لوگوں سے پوچھا جائے مونو ٹریمیٹا ٹھیک ہے اور دوسرے آئے گا آپ لوگ کے پاس پروٹو تیریا تیسرا یو تیریا ہے تو یاد رکھیں اس قویسٹن کو سمجھنے کے لئے یاد رکھیں میملز جو آپ لوگ کے پاس ان کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے تری کٹیگریز میں آپ لوگ کے پاس ایک ہے پروٹو تیریا پروٹو تیریا اور آل سوکال مونو ٹریمیٹا یا آپ اس کو مونو ٹریمز بھی کہتے سکتے ہیں اور دوسرا آپ لوگ کے پاس میٹا تیریا ہے میٹا تیریا جس کو آپ مارسوپیلز بھی کہتے کینگرو جس میں آتا ہے اور چوتا آپ لوگ کے پاس یو تیریا ہے جو پلیسینٹل میملز ہے ٹھیک ہے تو پروٹو تیریا پہ اکثر ایم سی کیوز آتا ہے بھائی لیول پہ بھی جا کر لوگوں سے واہ وے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے انیمل ہے اپنے تین ورڈ سنیں ہوں گے ایک اووی پیرس ہے جو آپ لوگ کے پاس ایک دیتے ہیں ایک ویوی پیرس وہ انیمل جو بچے دیتے ہیں اور ایک اووی ویوی پیرس ہے وہ ارگینزم جو ایک دیتے ہیں لیکن بچوں کو دودھ پیلاتے ہیں تو وہ اووی وی پیرس ہے اور یاد رکھیں یہ پروٹو تیریا جس کو مونو ٹرمیٹا کہتے ہیں اس میں صرف دو ارگینزم پائے جاتے ہیں ڈک بیل پلیٹیپس اور سپائنی انٹریچر یہ دونوں ایک لینگ میملز ہیں تو اگر آپ دیکھیں ان میں برڈز کے بھی کچھ کریکٹر ہے کیا یہ ایک دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے آپ لوگ کے پاس ان میں کلویکا ہے کلویکا آپ لوگ کے پاس میملز میں نہیں ہوتا پروپر میملز میں تو ان میں کلویکا ہے یہ بھی رپٹیل کی کریکٹر ہے اور آپ لوگ کے پاس کلویکا کسے کہتے ہیں بہت سے بچ سے ہزار مرتبہ یہ وٹ سنتے ہیں لیکن کو پتہ نہیں کہ کلویکا ہے کیا تو جب آپ لوگ کے پاس سنگل اوپننگ ہو کسی ارگینزم میں اس کے ذریعے کپولیشن بھی ہوتے ایکسکریشن سب کچھ ہے تو یہ کلویکا ہے ہیومن میں کلویکا نہیں ہے دیکھیں کپولیشن کے ذریعے کے لئے الگ آرگن ہے آپ لوگ ایکسکریشن کے لئے الگ آرگن ہے لیکن اگر آپ برڈز میں دیکھیں ہین ور وغیرہ میں دیکھیں تو سنگل اوپننگ ہے اس کے ذریعے کپولیشن بھی ہوتے اگ لینگ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس پروٹوٹیریا میں کلویکا ہے اور یہ اگ دیتے ہیں اس وجہ سے یہ رپٹیل کے کریکٹر ہے باقی یہ دودھ پلاتے بچوں کو اور کے بوڑی پہ ہیرز ہوتے تو یہ میملز کے کریکٹر تو دونوں کریکٹر پائے جاتے اس وجہ سے یہ آپ مونو ٹریمیٹا جو ہوتے ہیں یہ رپٹائل کو میملز کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا ہے تو ویرانوپ کی بات جو ہم نے کی وہ بھی آپ لوگ کے پاس ہے اور جو ہم نے بات کی آپ لوگ کے یہ رپٹائلز اور میملز کی تو یہ دونوں ایم سی کیوز کے چانسز ہیں کہ وچھ ون کنیکٹی لیکن دونوں ایک ایم سی کیوز میں دونوں اپشن نہیں آسکتے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس مونو ٹریمیٹا آپ لوگ کے پاس کیا کرتا ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے رپٹائلز کو میملز کے ساتھ اور باقی میملز کے یہ جو دو باقی میٹا تیریا میں آپ لوگ کے پاس مارسوپیلز آتے ہیں جو آپ لوگ کے پاس ان میں سیکلائک سٹرکچر ہوتے ابڈومینل ریجن میں جس میں اپنے بچے کو رکھتے ہیں کنگرو وغیرہ کولا اور یو تیریا میں آپ لوگ کے پاس پروپر پلیسنٹل میملز آتے ہیں پھر اس یو تیریا سے ایک ایم سی کیوز اکثر ضرور آتا ہے اس میں آپ لوگ کے لئے دیئے گئے ہوتے ہیں اس میں سکسٹین آرڈر ہے آپ کے بک نے الیون آرڈر ذکر کیے ہیں اکثر اس ایک ایم سی کیوز ضرور آتا ہے فور ایزمپل آپ لوگ کے پاس اس میں بتایا گئے کہ ایکویٹک میملز کون سے ہے تو سی لائن ہے آپ لوگ کے پاس اس طرح اور مختلف قسم کے ہے ڈالفن ہے آپ لوگ کے پاس تو یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ سے اور پوچھے کائروپٹر آپ لوگ کے پاس فلائنگ میملز ہے جس میں آپ لوگ کے پاس بیٹس وغیرہ آتے ہیں اس طرح پروپوسیڈیا ہے آٹیو ڈکٹیلا پریسو ڈکٹیلا اور کارنیورا انسیکٹیورا یہ سب آرڈر تو ان کو آپ نے مضبوطیات کرنے ہر ایک اس کے ساتھ ہر ایک ایگزیمپل کے ساتھ آپ کو کچھ اور دو کنیکٹنگ لنک یہ ہو گئے کہ آپ کے پیٹرکس نے کنیکٹ کیا ریپٹائل برٹس کے ساتھ اور یہ ویرانوپ نے ریپٹائلز کو میملز کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کے پاس ایک اور ایمپورٹن کنیکٹنگ لنک تو ایک اور کنیکٹنگ لنک آپ لوگ کے پاس وہ ایک گروپ ہے اونیکو فورا اگر آپ پیج اٹھائیں فرسٹر کا 238 پیج اٹھائیں تو اس میں آپ کو مل جائے گے ایک ٹیبل میں کہ اونیکو فورا کیا ہے تو اونیکو فورا ایک ایسا گروپ ہے آرگینزم کا جنہوں نے کنیٹ کیا ہے دو آرگینزم کو کیا انہوں نے کنیٹ کیا ہے انیلیٹ کو کنیٹ کیا ہے آرٹروپورٹ کے ساتھ دوسرا اس میں اس میں 70 سپیشیز ہے جس کو رکھا گیا ہے 10 جینرہ میں تو یہ ایک کنیکٹنگ لنک ہے تو یہ کچھ امپورٹن کنیکٹنگ لنک تھے جو میں نے آپ کو بتا جئے اب آپ لوگ کے پاس کچھ اور ورڈ بھی اکثر ایٹھا میں اس کے بارے میں پوچھا جاتے سی ورڈ اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ورڈ ہے سی اینی مون ٹھیک ہے اور ایک ورڈ آپ لوگ کے پاس ہے سی ارچن ٹھیک ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس سی کوکمبر ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس اگر دیکھیں تو سی ماوس جو پہلے ایم سی کیوز آ چکے ان میں آ چکے بک میں نہیں ہے اور آپ لوگ کے پاس ایک سی لائن کا ورڈ ہے اور ایک آپ لوگ کے پاس سی ہورس کا ورڈ ہے تو اس میں میں نے کلاسفیکیشن فرس ویڈیو میں بتائی تھی اس کلاسفیکیشن کو اگر یاد دلانے کے لئے میں آپ سے پوچھو کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ سی لائن جو ہے سی لائن از اڈیش پروٹو سٹوم دیوٹرو سٹوم یہ آپ لوگ کے پاس سیلومیٹ یا نن پروٹو سٹوم دیوٹرو سٹوم سیلومیٹ یا نن تو اس میں کون سا ایم سی کیوز کریکٹ ہوگا ذرا سوچیں پروٹو سٹوم ڈیوٹرو سٹوم سیلومیٹ یا نن تو سمجھنے والے جو سٹوڈنس ہوں گے تو وہ کہیں گے سر اس میں ٹو آپشن کریکٹ ہے یہ سیلومیٹ بھی ہے اور سیلومیٹ میں پھر جا کر آپ لوگ کے پاس ڈیوٹرو سٹوم ہے اس لیے کی سی لائن آپ لوگ کے پاس میملز ہے اور میمل میں پھر پروٹو تیریا میٹا تیریا یوتیریا تو یہ یوتیریا میں ہے اور یوتیریا میں جی پھر کون سے آرڈر میں ہے تو سی لائن آپ لوگ کے پاس سٹیسی میں ہے ایکویٹک میمل میں تو آپ کو اس طرح یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر آپ سی ہورس کی بات کریں اس پہ امسی کیوزہ سی ہورس آر آپ لوگ کے پاس اگر آجائے بائی لیٹرل سیمیٹریکل یا ریڈیل سیمیٹریکل تو سی ہورس اصل میں آپ لوگ کے پاس فش ہے اور فش تو کیا آپ لوگ کے پاس بائی لیٹرل سیمیٹریکل صرف سیلنٹریٹ کیا ہے وہ ریڈیل سیمیٹریکل باقی سب بائی لیٹرل سیمیٹریکل ہے سوائے ایکائنوڈام کے وچھ آر بائی لیٹرل سیمیٹریکل اٹ لارول سٹیج بٹ ریڈیل سیمیٹریکل اٹ ایڈل سٹیج تو یہ اس طرح کی امسی کیوز آتی ہے سی موس کیا ہے پرانے امسی کیوز میں آیا ہے یہ انیلیڈ ہے آپ لوگ کے پاس جنس ہے اس کا ٹھیک ہے سی کوکمبر اسی ارکن آپ لوگ کے پاس اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دونوں ایکائنوڈام ہے اور سی انیمون کے بارے میں اگر امسی کیوز آئے کہ سی انیمون کیا ہے آپ لوگ کے پاس تو آپ لوگ کے پاس یہ سیلنٹریٹ ہے اور سیلنٹریٹ آپ لوگ کے پوچھا جائے کہ یہ ڈپلو بلاسٹک یا ٹرپلو بلاسٹک سو دا اونلی ڈپلو بلاسٹک فائلم آپ لوگ کے پاس کیا ہے سیلنٹریٹ ہے تو ان چیزوں پہ پھر مین امسی کیوز آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کچھ امپورٹن امسی کیوز اکثر پوچھے جاتے ہیں فائلم پلیتی ہیلمنٹس کے بارے میں تو پلیتی ہیلمنٹس کے بارے میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک ورڈ سیگمنٹیشن ہے تو اگر آپ فائلم دیکھ لے تو سیگمنٹیشن میں کو تین باتیں ملے گی ایک فائلم آپ لوگ کے پاس کیا ہے جو پروپرلی سیگمنٹیڈ ہے اس کے لئے ورڈ یوز ہوتا ہے میٹا میرکلی سیگمنٹیڈ اور ایک ایٹا میں ورڈ یوز ہوا ہے میٹا میریزم تو میٹا میرکلی سیگمنٹیڈ فائلم آپ لوگ کے پاس انیلیڈ ہے اس میں آپ لوگ کے پاس ارتوام آتا ہے تو یہ میٹا میرکلی پروپرلی سیگمنٹیڈ ہے ہر ہر سیگمنٹ میں اپنے آرگنز ہوتے ہیں اور ایک وہ فائلم ہے جس میں آپ لوگ کے پاس نان سگمنٹڈ ہے جس میں بلکل سگمنٹیشن پروسیز نہیں ہے تو وہ آپ لوگ کے پاس اس کے elementos ہے بلکل نان سگمنٹڈ اور ایک فائلم آپ کو ملے گا جو یا تو نان سگمنٹڈ ہوں گے یا سپرفیشلی سگمنٹڈ ہوں گے اوپر سے بوڑی سگمنٹڈ ہوگی سپرفیشلی سگمنٹڈ تو اس میں آپ لوگ کے پاس پلیٹی ہیڈیونس آتے ہیں تو پلیتی ہیلیمنٹس یا تو نان سیگمنٹڈ ہے یا سپرفیشلی سیگمنٹڈ اور باقی پلیتی ہیلیمنٹس کے بارے میں آپ لوگ کو پتا چل گیا کہ آپ لوگ جو میں نے پہلے دن کلاسفیکیشن بتائی تھی ان سے آپ ایک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کلاسفیکیشن سے آپ اگر پلیتی ہیلیمنٹس لے لے تو آپ لے سکتے کہ پلیتی ہیلیمنٹس کیا کیا چیزیں ہیں کیا یہ پروٹوزوہ میں آتا ہے یا پروٹوزوہ تو نہیں کل چکا ہے وہ تو آپ لوگ کے پاس پروٹیسٹ میں کا نوٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ لیتی ہیلیمنٹس فائلم لے لے تو اس کے بارے میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں یہ ان لوگ کے لئے سپیشلی جو وہ پیپر دینا چاہے تو ایک کلاسفیکیشن یاد کر کے وہ کسی بھی فائلم پر نوٹ لکھ سکتے ہیں اور مارکس لے سکتے ہیں تو پلیتی ہیلیمنٹس آپ لوگ کو پتے وہ پروٹوزوہ میں آتے ہیں یا یومیتازوہ تو یومیتازوہ میں یومیتازوہ میں ڈپلو بلاسٹک یا ٹرپلو بلاسٹک تو ٹرپلو بلاسٹک اور پھر آپ لوگ کے پاس بائی لیٹرل یا ریڈیل سیمیٹرکل بائی لیٹرل سیمیٹرکل پھر آپ لوگ کے پاس اس میں یعنی وہ سیلومیٹ میں آتے ہیں سوڈو سیلومیٹ یا اے سیلومیٹ تو آپ لوگ کو پتا ہے یہ اے سیلومیٹ میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کی کلاسفیکیشن ہیلمنٹس میں ایک آپ لوگ کے پاس ہے تربیلیریا اور دوسرا آپ لوگ کے پاس ہے ٹریماتوڑا اور تیسرا آپ لوگ کے پاس ہے سیسٹوڑا ٹھیک ہے تربیلیریا میں پلینیریا آتا ہے پلینیریا میں اگر جیب ایم سی کیوز یہ ہے کہ اس میں ری جنریشن ہے اور پلینیریا میں آپ لوگ کے پاس پروپر ڈیجسٹیف سسٹم ہے اور پلینیریا میں آپ لوگ کے پاس پلینیریا کا اگر آپ لیک لے سائز تو یہ ففٹین میلی میٹر تو آپ لوگ کے پاس 15 میلی میٹر ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس ری جنریشن بھی ہے اس میں دیجیسٹیو سسٹم بھی پروپر ہے یہ جتنے بھی پیراسائٹس ہوتے ہیں ایکسلن میں پروپر دیجیسٹیو سسٹم نہیں ہوتا اور نان پیراسیٹک جو ہوتے ہیں ان میں پروپر دیجیسٹیو تو پلینیریا اس میں ری جنریشن بھی ہے پروپر دیجیسٹیو سسٹم بھی 15 میلی میٹر اس کا لیند ہے اچھا جیو ٹریماتوڈا میں آپ لوگ کے پاس کیا آتے ہیں اس میں لیور فلوک آتا ہے لیور فلوک یہ بھی پیراسائٹ ہے اور اسے سٹوڈا میں ٹیپ وام آتا ہے کیا ٹیپ وام اب ان کے بارے میں ایک چند امپورٹن باتیں یاد رکھیں کہ ایم سی کیوز جو بہر بار آتا ہے ابھی جو ٹیسٹ لیک ہوا تھا اس میں بھی آ چکا تھا ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس ان تینوں میں سے کون سائسہ ہے جس میں ڈائیجیسٹف سسٹم بلکل نہیں ہے تو وہ ٹیپ وام ہے نو ڈائیجیسٹف سسٹم بلکل نہیں اور لیور فلوک میں ہے لگن جس میں پور ڈائیجیسٹف سسٹم ہے یہ جملہ آپ یاد رکھیں اور ٹیپ وام میں بلکل نہیں اور پلینیریا میں تو پروپر ڈائیجیسٹف سسٹم ہے دوسرے ایک ان سی کیوز آتا ہے کہ ان میں سے کون کون سے آرگینزم ایسے ہے جن کا فٹالائز ایک ڈیریکلی ڈیویلپ ہو جاتا ہے ان میں کوئی لارویہ نہیں بنتے تو یاد رکھے پلینیریا اور ٹیپوام ان میں کوئی لارویہ نہیں بنتا اور لیور فوک میں مختلف قسم کے لارویہ بنتے اگر آپ اس فائلم کیا دیکھ لیں اس میں سے کتنے آپ لوگ کے پاس سپیشیز ہیں تو 15000 سپیشیز آپ لوگ کے پاس اس فائلم میں موجود ہیں اور ان میں سب سے چوٹا جو ہے آپ لوگ کے پاس پلینیریا 10 میلی میٹر اور زیادہ سے زیادہ پھر آپ لوگ کے پاس 5 اور 6 میٹر تک بلکہ اسے 16 فیٹ اگر دیکھ دیں تو 16 فیٹ یا 5 میٹر تک آپ لوگ کے پاس ٹیپوام ہے تو یہ اس کے سائز کی بات ہوگا یہی ایمپورٹن پوائنٹس ہے اس فائلم پلیٹی ہیلیمنٹس میں اس کے علاوہ ایک اور سب سے اہم فائلم وہ آپ پلیٹ کے پاس آرت روپورڈ ہے آرت روپورڈ میں تو بہت سی باتیں میں نے ڈسکس کر لی لیکن ایک اور ایمٹی ایمپورٹن ایم سی کیوں بتا دوں آرت روپورڈ میں آپ لوگ کے پاس میٹر مار فوسز ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس ڈیولپمنٹ کے دوران جو بڑی کور ریموف کر دیتے ہیں نیو کور پر آ جاتے ہیں تو یہ میٹر مار فوسز آپ اس کور ریموفنگ پروسز کو آپ اگڈائسز بھی کہتے ہیں یہ اکر ویدی ہیلپ آف اگڈائسون ہارمون ٹھیک ہے اب آپ لوگ کے پاس اون دا بیسز آف میٹر مار فوسز آپ لوگ کے پاس آرت روپورٹ تین قسم کے ہیں میٹر مار فوسز کے بیس پر ایک وہ ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ای میٹر مار فوسز ای میٹر مار فوسز نام ہی کافی ہے ای ورڈ آپ کو پتا ہے کہ ایمین ایپسن جس میں میٹر مار فوسز نہ ہو تو آپ کے بک نے ایک ورڈ لکھا ہے کولمبولن کا ورڈ لکھا ہے کہ یہ ای میٹر مار فوسز ہوتے کولمبولن اصل میں ہے آرڈر آف ونگلس انسیکٹس یہ ونگلس انسیکٹس کا ایک آرڈر ہے آرڈر آف ونگلس انسیکٹس ان میں آپ لوگ کے پاس کوئی میٹر مار فوسز نہیں ہوتی وہ کون سے پھر آرگینس Inn جس میں آپ لوگ کے پاس پروپر میٹر مار فوسز لیکن پروپر نے اس کو ہمی میٹر مار فوسز کہتے ہیں ہمی میٹر مار فوسز تو آپ لوگ کے پاس اکثر اس پیم سی کیونز آ جاتے ہیں وہ آپ لوگ کے پاس ک encounters và vg اور آپ کے بک میں ایک عجیب سی بات ہے اس میں گراس ہوپر بتایا گیا ہے اوپر اور نیچے اس کے نیچے کا اکروچ لکھا ہے تو گراس ہوپر بھی اس میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آتے ہیں اور پروپر میٹابولا جو اس میں پروپر آپ لوگ کے پاس ہولو میٹابولا یا پروپر میٹابولا ان میں آپ لوگ کے پاس بیز وغیرہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ بٹلفلائی وغیرہ یہ سب چیزیں گراس ہوپر کے بارے میں ایک عجیب سی بات آپ کو بتا دوں گراس ہوپر کے بارے میں کہ اس کا جو میل ہے اس میں آپ لوگ کے پاس کروموسوم ہوتے ہیں 23 لیکن اس کی جو فیمل ہے اس میں کروموسوم ہوتے ہیں 24 تو آپ کوچھیں گے کہ یہ کیسی بات ہے اس کے میل میں 23 کروموسوم ہے اور فیمل میں 24 کروموسوم تو چلے آپ کیا یاد رکھیں گے آپ کو بیالوجی کے ایک عجیب دنیا دکھا دوں اس کے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سیکنڈیر میں انہیرٹنس سپٹر میں آپ ایک سسٹم پڑھتے ہیں اس میں پورے بیالوجی سیکنڈیر کے بیالوجی کا سب سے عجیب ریجن سب سے توڑے ورڈ میں سب سے بڑی دنیا یہ اس ٹاپک کے آخر میں ہے کمپیریزن آف روسوفیلا اور ہیومن کا جو جنیٹک سسٹم ہے ٹھیک ہے تو سیکسڈیٹرمینیشن سسٹم آپ لوگوں کے پاس تین سیکسڈیٹرمینیشن سسٹم ہے ایک آپ لوگ کے پاس ایکس وائی ایکس ایکس چھیک ہے دوسرا آپ لوگ کے پاس ایکس ایکس وائی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اور تیسرا آپ لوگ کے پاس X not اور XX ہے ٹھیک ہے تو یہ اب اس میں سے یہ تینوں یہ والا left side ہے یہ جو میں لے رہا ہوں یہ سارے آپ لوگ کے پاس left side ہے left side جتنے بھی میں نے لیے ہے یہ male ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں male یہ تینوں male ہے اس six determination system سے MCQs کیسے سکتے ہیں پہلے simple MCQs پوچھا جائے گا کہ یہ XY اور XX مطلب male جس میں XY اور female XX ہو یہ system کس میں ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے یہ human میں بھی ہے اور یہ آپ لوگ کے پاس ایک اور organism میں بھی ہے کوئی بتا سکتا ہے چلے میں آپ سے اگر ایک MCQs پوچھوں drosophila کا system ان میں سے کون سا ہے XY XX XY یا X not XX drosophila کا کون سا ہے تو human اور drosophila کا system ایک ہی ہے باقی تھوڑا سا آگے جا کر کچھ اور فرق ہے اور یہ جو XXXY human کے بالکل opposite human میں male XY ہے اور اس میں female XY تو آپ لوگ کے پاس butterfly میں ہوتا ہے butterfly اور birds میں یہ والا system ہے اور یہ X not اور XY تو آپ لوگ کے پاس یہ آپ لوگوں کے پاس ابھی جو میں نے بات کی grasshooper میں ہوتا ہے اور تیسرا اور دوسرا آپ لوگ کے پاس یہ bugs وغیرہ میں ہوتا ہے یہ system اب simple MCQs اب سے پہلے اس کے example پہ آ سکتا ہے کون کون سے میں کون سا system ہے دوسرے MCQs یہ آ سکتا ہے کہ human کے بارے میں suppose آ جائے کہ human یا drosophila اس کا male homogametic ہے یا ہٹرو اس بات کو بہت زیادہ اور سے student سن لے اگر پوچھا جائے کہ human کا male یہ homogametic ہے یا ہٹرو تو یاد رکھے human کا male اس human کے male میں جو spam بنتے ایک x والا ہوتے دوسرا y والا تو human کا male ہٹرو gametic different gametes بنتے لیکن human کی جو female ہوتی ہے وہ homogametic دونوں اس میں اوم جو پیدا ہوتے ہیں دونوں x kromosome والے ہوتے ہیں اس طرح اگر پوچھا جائے کہ birds میں homogametic کون سا ہے تو birds میں male homogametic ہے male میں دونوں x x y x x والے spam بنتے لیکن برڈز کے جو female ہوتی ہے اس میں ایک اوم تو x والا بنے گا اور دوسرا اوم y والا اب میں آپ سے ایک زبردست question پوچھنے جا رہا ہوں اگر صد کی توجہ ہے تو غور سے سنیں اگر کسی bird male میں تو male یہ decide کرتا ہے کہ یہ male پیدا ہوگا اگر اس نے spam چھوڑ دیا x والا تو female پیدا ہو جائے گا spam چھوڑ دیا y والا تو male پیدا ہو جائے گا لیکن birds میں decide کون کرتا ہے birds میں female decide کرتی ہے اگر female نے اوم دے دیا کیا x والا تو آپ لوگ کے پاس male کا x اس سے مل کر x x کیا بن جائے گا جلدی answer دے دے x x کیا بن جائے گا بہت سے لوگوں نے female answer دیا غلط ہے x x دے کے ان میں male ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس human birds میں female نے دے دیا اوم y والا اور x y مل کر تو وہ female بن جاتی ہے اور x not اور x x system تو ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ کے پاس grass hooper اور اس میں bugs میں اگر اس کا آپ male اٹھائے تو x not کا مطلب یہ ہے کہ ان میں باقی تو autosomal kromosome pair میں ہوتے لیکن 6 kromosome صرف ایک ہوتا ہے x تو اب جب اس میں دو spam بنیں گے تو ایک spam میں آپ لوگ کے پاس autosomal kromosome کے ساتھ x kromosome اور دوسرے spam میں autosomal kromosome کے ساتھ کوئی 6 kromosome نہ آئے گا جس کو نلو گمیٹ کہتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس grass hooper اور bugs کا بھی جو male ہے وہ heterogametic ہے اور female score کی homo gametic ہے یہ بات تو simple ہو گئی اب آپ کو وہ بات بتا دوں جو پورے بیالو جی پورے بیالو جی بلکہ پورے secondaire book میں سب سے زیادہ tough region کے بچوں کو سمجھ نہیں آتی اور بہت سے بچوں نے message اور facebook پہ بھی upload کیے کہ sir اس کی کیسے اس کی ہمیں کیسے سمجھ جائے گی تو بیٹھا اصل میں اس topic میں simple سی بات ایک just word ہے جس میں آپ کا قصور نے آپ کے book نے ذکر نہیں کیا اور وہ point آپ کو بتاتا چلوں آپ لوگ کے پاس system comparison کیا گیا ہے کہ drosophila اور human کا six determination جس میں کچھ فرق ہے وہ یہ ہے میں simple الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں آپ اگر لے لے xxy xxy یاد کرے human میں یہ کیا تھا تو آپ لوگ کو یاد ہے human میں یہ کیا تھا human میں آپ لوگ کے پاس یہ وہ تھا clean filter تھا یہ دیکھیں clean filter ٹھیک ہے اچھا جی اب دوسرا آپ لوگ کے پاس human میں ایک تھا جس میں صرف x6 kromosome ہوتا تھا یہ turner sign rome تھا turner sign rome یاد ہے آپ لوگ کے اب دو باتوں کو سمجھیں اگر آپ human کی بات کریں تو ایک قیمتی بات آج بات آج یاد رکھیں human میں جب بھی کسی individual میں y kromosome ہوگا تو یہ ضرور بضرور بضرور میل ہوگا اگرچہ sterile ہو کوئی اور problem ہو لیکن ہوگا میل اگر y kromosome ہے اور اگر human میں y kromosome نہیں ہے تو یہ male نہیں بلکہ female ہوگی اگر چاہ sterile ہو یا جیسے بھی ہو لیکن یہ female ہوگی تو اس کا مطلب کہ اگر کسی بھی human میں y kromosome ہے تو یہ male ضرور ہوگا اگر چاہ sterile کیوں نہ ہو اور اگر y kromosome نہیں ہے تو female اب y kromosome میں ایسا کیا کامال ہے تو ایک قیمتی جملہ کو بتا دو ہمارے سارے kromosome میں smallest kromosome y kromosome میں اس پیک جین ہے sr y gene 6 determining region of y kromosome اس sr y جین کا کامال یہ ہے کہ یہ male کو male بنا دیتا ہے اس y kromosome میں یہ کامال ہے اچھا ایک اور بات غور سے سنیں تو اب آپ کو پتہ ہے human میں clean filter آپ لوگ کے پاس male تا female ابھی میں نے بتا دیا تو اگر y kromosome ہے تو یہ male ہے اگرچہ وہ بعد میں ہم بات کرتے کہ یہ sterile تھا یا آپ لوگ کے پاس sterile male تھا اور turner syndrome آپ لوگ کے پاس اگر y kromosome نہیں تو female ہے لیکن کیا وہ sterile ہے تو آپ لوگ پتہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس کونسی female تھی sterile female تھی اب ہم drosophila کے لئے کرنے جا رہے ہیں drosophila میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ male ہے female sterile اور fertile کا اس system سے پتہ نہیں چل سکتا صرف یہ ہم پتہ لگانے جائیں گے ایک system ایک formula کے base پہ یہ drosophila میں male ہوگا female تو یہ ہے وہ formula جس کو بچے کہیں مرتبہ کر لیتے لیکن سمجھ نہیں آتی اور وہ formula ہے x ratio a system x ratio a system سے ہم پتہ لگا سکتے ہے کہ drosophila میں یہ male ہوگا یا female تو چلے آپ کو سمجھا دوں صرف اس پورے topic میں دو simple word جن کی set of chromosome تو اگر ہم drosophila کے لئے یہ کرنے جائیں گے تو ایسے مراد اگر آپ drosophila اور اگر آپ ایسے مراد autosomal set of chromosome لیں تو پھر two لیں تو عام طور پر exceptional case اس کو چھوڑ کر اگر آپ دیکھ لیں تو organism میں set of chromosome صرف two ہی ہوتے ہے ایک ماہ سے ایک set آیا ہوا ہوتے ایک باپ سے جس کو two set of chromosome تو یاد رکھیں یہاں ایسے مراد نہ آٹوسومal chromosome نہ آٹوسومal پیر بلکہ آٹوسومal set of chromosome ہے کیا ہے آٹوسومال set of chromosome بس جب یہ بات ہوگی تو قصہ clear کیا مطلب x ratio a آپ نے لے لیا اب drosophila میں کس کیلئے آپ کرنا چاہتے x x y اگر drosophila میں ہوگا یہ male ہوگا تو اس فارمولے میں آپ نے put کرنا ہے اور اگر answer آجائے 0.5 یا اس سے کم تو یہ male ہوگا کیا ہوگا answer ratio سے 0.5 یا کم آجائے تو male اور اگر answer آجائے اس سے one یا اس سے زیادہ کا answer آجائے تو یہ female ہوگی drosophila میں کیا ہوگی آپ لوگ کے پاس female تو آ کر مراجحہ پر x kromosome ہے نا 6 kromosome تو x kromosome صرف 2 ہے تو میں نے two put کر دیا ٹھیک اب آپ لوگوں کے پاس یہ دیکھیں x ratio a میں کہا 8 set of kromosome drosophila میں 8 set of kromosome صرف two ہی ہے تو two ریشو two اس answer one آگیا تو one جب آئے گا یا one سے زیادہ تو یہ female ہوگی تو یاد رکھیں یہ دیکھیں آپ سوچیں گے سر یہاں پر y kromosome ہے اور drosophila female آ رہی ہے تو میں کہوں گا y kromosome جو جہاں پر y ہوگا وہ drosophila میں نہیں وہ human میں ہے تو اس سے آپ پتا چل گیا کہ جب اب sterile female ہے یا fertile یہ ہمیں یہ فارمولہ نہیں بتا سکتا یہ تو experiment سے proof کیا جاتا ہے تو آپ کے بکس سے لے کر میں بتا دیتا کہ یہ female آپ کے پاس fertile female ہے دوسرا اگر آپ کہ سر اس کے لئے ترنر سینڈروم جو تا human میں اس کے لئے یہ والا سسٹم اپلائی کر دے دوسرا میں تو یہ دیکھ x ratio a ہے آپ پاس sterile سینڈروم کے لئے میں اپلائی کر رہو x kromosome کتنے ہے 1 اور autosomal set of kromosome 2 اس سے answer آگیا 0.5 اور میں بتا چکا ہوں کہ answer 0.5 یا اس سے کمائے گا تو یہ male ہوگا تو کتنی عجیب ہے آپ clear کر سکتے ہے خوب محنت کرے خوب اپنے لئے دعائی مانگ اپنے ماں باپ سے دعائی لے لے ٹھیک ہے اور ہم بھی آپ کے